وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ سَمَائِ لَا يَعْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ہر شئی آیت ہے شیخ صادی کہتے ہیں برگِ درختانِ سبز در نظرِ ہوشیار ہر ورقِ دفتر است از معرفتِ کردگار یہ جو درخت ہیں ان کے جو پتے ہیں صفی ہیں ہرے ہرے پتے جو دیکھنے والی آنکھ ہیں اس کو تو یہ ہمیں سے ہر پتہ ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی بارفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوٹو سنٹیسز کی فیکٹری ہے کہ جو اس جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جنا کر نکال لیتے ہیں یہ آگ کہاں سے آگئی وہی سولر انرجی ہے اس کی سورس ہوئی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ اور وہاں وہ عمل جاری ہے ہر پتہ ایک سیکٹری ہے فوٹو سنٹیسز کی تو برگ درختان سبز در نظری ہوشیار ہر ورق دفت رست ازمار فتح کردگار لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاتم تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں لہلت الشتاء والصیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہیں اوپر آسمان ہے دانے بھائیں پہاڑ ہیں نیچے زمین ہے یہ چار چیزیں وہ تھی جو ان کے لئے ہر وقت ہر آن ان کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ ہیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دمچیس پیام شریدی نشنیدی درخوا کے تو یک جلوہ آمیخت ندیدی یہ سانس جو آرہا یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تمہاری خواب کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ ربانی روح ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دگر آموس شریدن دگر آموس یہ صرف حیوانوں کا صد دیکھنا اور حیوانوں کا صد سننا اس سے درہ آگے بڑھو انسانوں کا صد دیکھنا انسانوں کا صد سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ ان کو دیکھو ان چیزوں کو بصرف کرو ان کے حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قوالی نے فطرت جو ہیں قوالی نے تب ہی ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہارے چیزیں تمہارے